داپتر اقبال نے کہا تا کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں اب بھی ایسے ماحول میں جب دنیا ہمارے حضور کے خلاف بھونک رہی ہے اور جوان اب بھی گانوں میں ڈوب رہا ہے ایسی جوانی پہلانت یار جو حضور کے کام نہ آسکے ایسی زندگی پہلانت جو حضور کو بھول کے گزاری جائے ہماری زندگی کا معمول تو میرے امام نے یہ دیا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے جہن میں زبان تمہارے لیے پدن میں غیجان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سبان اللہ سبان اللہ زندہ باز آج زندگی دیکھو شربانی چاہیے اب بھی کئی جگہوں پہ کئی گاؤں سے گزرنا کبھی کبھی ہوتا ہے تو لگتا نہیں مسلمان کا گھر ہے صبح ہوتی ہی گانے بجنے لگ جاتے ہیں وہ تجھے گانے دیئے گئے تھے تجھے رب نے قرآن دیا تھا کیا ہی اچھا ہوتا فجر کا وقت ہوتا گھر کے بچے بچے مسلمے پہ ہوتے اور نماز سے فارغ ہوتے خدا کی قسم جو فجر میں فرشتے آتے ہیں وہ جا کے کہتے ہیں مالی کے گھر ایسا بھی ہے زمین پہ جس قرآن کو کربلا والوں نے بچا کے دکھایا اسی قرآن کو گھر لڑیا والوں نے پڑھ کے دکھایا یہ دور بھی دیکھا لیکن آج فرشتے جب جاتے ہیں جا کے رب سے کہتے ہیں مالی تیری زمین پہ گئے ہمیں گانوں کی آواز تو آئی لیکن قرآن کے ترانوں کی آوازیں نہیں آئیں آج کہتے ہیں گھروں میں برکت نہیں ہے برکتیں آئیں کہاں سے صبحی اللہ باپ ہے ساٹھ سال کی عمر ہو گئی وہ مشیل لیے کھڑا شیوینگ کے لئے لڑکا ٹھارہ سال کا جوان ہے ریموٹ لیے بیٹھا ہے بیوی ہے جب نکاح کرنے گئے تھے تو بتایا تھا بڑی پارسہ ہے رشتے کی بات آئی تھی کہ کسی نے ننگے سر دیکھا ہی نہیں اور جس دن سے گھر میں آئی ہے اس نے ٹی وی کے علاوہ قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں اور سوچ سمجھ کے رشتے کرنا بہت ساری بیٹیوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہاں حافظ صاحب اگر جاؤ رشتے کرنے کے لئے ویسے جوانوں کی کمی نہیں اور جب رشتے کی نیس سے نکلو تو ایسا لگتا دنیا میں نوجوان ہے ہی نہیں اس لیے کہ ایک دماغ ٹھنڈنے میں جوتیاں گھز جاتی ہیں کیوں کیا مرد نہیں ہے لیکن انسان نہیں اور لوگ کتنا دھوکہ دے کر کے نکاح کرتے ہیں دھوکے دے کر کے نکاح ہو رہے ہیں کیسے جب رشتے کی بات آتی تو کہتے ہیں لڑکہ پچاس ہزار کم آتا اببہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہہ رہا میرے بیٹا پچاس ہزار کم آتا کیوں یہ یہ سوچ رہا ہے جب انکم زادے بتاؤں گا تو جہے زادہ ملے یہ مزاج ہیں لیکن ہم نے جب یہ کہانا پچاس کم آتا پھر اسی گھر میں دو مہینے بعد پچائج جڑتی ہے پھر بیٹھنے جاؤ تو اببہ کہتا مولانا لڑکے کو سمجھاؤ پورے محلے کا بچہ بچہ کم آ رہا ہے یہ گھر میں ٹھل ہوا پڑا ہے بھائی ابھی نکاح سے پہلے پچاس ہزار کم آ رہا تھا اب دو مہینے بعد بجنس میں آگ لگ گئی خدا کے واسطے جھوٹ بول کر کے لوگوں کے ذہن خراب نہ کریں اگر تیری انکم پانچ ہزار ہے تو پانچ بتا دسے تو دس بتا رہ گئی بات تیرے گھر کی برکت کی تو وہ تیرے جھوٹ پہ موقوف نہیں ہے تیری مقاری پہ نہیں ہے اگر جھوٹ بولے گا تب جہیز ملے گا دھوکہ دے گا تو جب جہیز ملے گا رب تو یہ کہتا ہے تو اگر پتھر کے اندر بھی چلا جا تو روزی تیری تدبیر سے نہیں میری تقدیر سے ملتی ہے جتنا تو چاہے گا اتنا نہیں دیا جائے گا بلکہ جتنا میں چاہوں گا اتنا دیا جائے گا تو کیوں دھوکے دے رہے ہیں سبان اللہ آج بیٹی والوں سے میری گزاری سے لڑکوں سے اگر کہو نہ دھاڑی رکھ لو تو پتا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں مولانا دھاڑی رکھ تو نہیں لیکن پھر شادی میں دکت آتی ہے یہ کہتے ہیں نا امثر لوگ شادی میں بات شمج مہ رہی ہے کیا کہتے ہیں شادی میں دکت آتی ہے ہاں واقعی آتی ہے اور آنی چاہیے اس کی وجہ میں بتایا کیوں بھائی سنیں حضرت دھا شادی میں جو چہرے کی داڑی یہ اس سے دکت کیا آتی ہے کہ صاحب کوئی رشتہ کرنا نہیں چاہیے ایک بات کان کھول کے سن ہم اپنی ماں کو بھیجتے ہیں لڑکی دیکھنے کے لئے اپنی بہن کو بھیجتے ہیں لڑکی دیکھنے کے لئے اپنی گھر والوں کو بھیجتے ہیں جو اصول ہے آپ نے بھیجا وہ دیکھنے گئی تو انہوں نے کیا دیکھا ظاہر چہرہ کیسا ہے آنکھ کیسی ہے ناکھ کیسی ہے کیا کوئی کسی کے کردار میں اتر کے دیکھتا ہے کہ اندر دل میں کیا چل رہا ہے یا کوئی پتہ لگا سکتا ہے دیکھ کے نہیں نا آپ دیکھ کے پتہ لگا بیٹے بیٹھ یہاں اٹھ کے چلے جاؤ پتہ لگا سکتا ہے کوئی خالی دیکھ کر کے پہلی ملاقات میں کہ اس کا عمل کیسا کوئی نہیں پتہ لگا سکتا تو سنو اب میری بات کان کھول کے سننا ظاہر تو ماں نے دیکھا چہرہ بہن نے دیکھا آنکھوں کا رنگ روگن ماں بہنوں نے دیکھا لیکن چہرے پہ داڑی سجا اگر تیرے چہرے پہ داڑی ہوگی تو تیرے گھر میں آنے سے وہی انکار کرے گی جو بد اخلاق ہوگی بد کردار ہوگی جو بد عمل ہوگی اگر چہرے پہ داڑی ہوگی تو تیرے گھر میں صرف وہی آئے گی جو قدیز فاطمہ ہوگی کیا پسند نقی کرتی بلکہ اس لیے آتی ہے کہ اگر چہرے پہ داڑی ہوگی تو تیرے گھر کے اندر ناچنے والی نہیں آئے گی گھر میرا ہوگا پہنے والی قرآن آ جائے نعرے تبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت حضرتِ اللہ مختی حماس صاحب قبلہ نعرے تبیر نعرے رسالت اگر چاہتے ہو بیوی اچھی ملیں تو داڑی رکھ لو چیروں پہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں دعوے کے ساتھ پھر خدا کی قسم اگر بیوی پار ساتھ ہی ہے تو گھر میں نچنیے اور یہ بھاڑ کرنے والے پیدا نہیں ہوتے گود تیری بیوی کی ہوتی ہے آنے والا غلام غوث ہوتا یہ یاد رکھنا آج جو کہتے ہیں مولانا آج کوئی تعویز دے دو لاللہ جوتا لے کر کھڑا تا موں پہ میں کہتا ہوں تعویز نہ لے مڑ کے زندگی دیکھ تُو نے کہاں گزاری ہے اس کی پرورش کیسے کی گئی تیری بیوی نے اسے پالا کیسے تھا آج کتنے بچے جب روتے ہیں تو مائیں موائل بجا کے ہاتھ میں دے دیتی موائل بجا کے کیوں دے دیا بچہ ہے ابھی کیا ہوتا ہے ہم مسلمان اتنی پیچھے رہ گئے اتنے پیچھے رہ گئے کہ ہماری سوچ یہ ہے کہ بچہ جب تک چودہ سال کا نہ ہو وہ نہ سمجھ رہتا ہے اتنی گھٹیا سوچ ہماری لیکن سنیں جس دن بچہ ماں کے شکم میں آ جاتا ہے اسی دن سے بچے کی پروری شروع ہو جاتا ہے یہ تو سوچ نہیں مات جب یہ چودہ سال کا ہوگا تباکہ لائے گی بچے نے باپ کے نوں پہ تھپڑ مارا ماں نے دیکھ کے کہاں کوئی بات نہیں جب بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا جب اس نے باپ کے کان میں اٹھے کا بھی چھوٹا ہے سمجھ آئے گی تو یہ عزت کرنے لگے گا نہیں یہ عزت ہے ایسے نہیں ہوتی ہے تم نے تاجدار بغداد کی کہانی نہیں سنی اللہ وقت پر ماں استاد کے پاس لے کے کہی کہا جا کر کہ حضرت جی میرے بچے کو پڑھائیے آپ نے استاد نے بسم اللہ پڑھائی بسم اللہ کے بعد سرکار غصے پاک نے جب پڑھنا شروع کیا تو جانتے ہو چودہ پارے پڑھ دالے تھے جب چودہ پارے پڑھ دالے استاد نے کہا تھا پیٹے جہاں یہ چودہ پارے یاد کیے ہیں باقی کے سولہ پارے بھی وقی پہ یاد کر لیتے مدرسہ بدلنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی اللہ وقت پر وقت کے غوث العظم نے کہا تھا استاد محترم بات یہ ہے کہ میں نے جس مکتب میں یہ چودہ پارے ہیز کیے تھے وہی پہ صرف چودہ پارے پڑھائے گئے ہیں اور اتنے ہی پڑھے جاتے ہیں کہا بیٹے میں سمجھا نہیں کہا حضرت جی جب میں ماں کے شکم کے اندر تھا میری ماں کو قرآن کے چودہ پارے یاد تھے میں نے اس کی زبان سے سن سن کے کہ چودہ پارے ماں کے شکم میں یاد کیے تھے وہ مجھے بتا تو سہی اگر غوث العظم چودہ پارے ماں کے شکم میں یاد کرتے ہیں تو دیرا بیٹا بستر پہ لیٹنے کے بعد کانے سن کر کے ناچنے والا کیوں نہیں بڑھ سکتا پروری شم نے غلط کی بچوں کی آج فرق کس پہ نہیں پڑھتا کہتے ہیں میرا بیٹا دیکھو سمجھاؤ تھوڑا سا دین کی طرف آئے دین کی طرف ایسے نہیں جاتے دین کی طرف بچپن سے لے جایا جاتا بچوں کو اور یاد رکھو جن کے چہروں پہ داڑیاں ہیں جو کرتہ پیجامے سے محبت کرتے ہیں یقیناً ان کی ماں کی پروری شچی رہی ہو لکھوا لو مجھ سے اور جو کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں یہ ملاو والی لباس سمجھ میں نہیں آتے تو سمجھ لینا باپ نے حرام کے لقمیں کھلائے ہوں گے اور ماں نے مصطفیٰ کا دین سیکھا ہی نہیں ہوں گا کان کھول کے یہ بات سننا اگر چاہتے ہو نسلیں اچھی ہوں تو بچوں کو گودیں اچھی دے دو نکاح کرنے سے پہلے جوانوں حسن کے پیچھے نہ جانا دولت کے پیچھے نہ جانا یہ تو ایک کیس میں نکلواتے تھیں یہ لڑکیاں جتہ جہیز ہے نا ایک اپلیکیشن میں صاف ہو جاتا ہے ایک اپلیکیشن ہے رہ گئی بات حسن کی ایک بیماری سکل بگاڑ دیتی ہے اگر تلاش کرنا نا تو نیک کردار تلاش کرنا یہ وہ ہے جسے نہ بیماری چھٹا سکتی ہے نہ کیس چھٹا سکتا ہے خدا کی قسم اگر پارسہ عورت تیرے گھر میں آئے گی تو قسم خدا کی ضرورت نہیں ہے تعویز کی اگر وہ قرآن پڑھ کے آئی ہے فجر کی ازان ہوگی مسلح بچھائے گی اور ہاتھ اٹھا کے رب سے جب روزی کا سوال کرے گی اللہ اتنا دے گا تیری ساتھ پستوں کے گزارے ہو جائے گی ہاں لیکن ہر بندہ ساتھ پستوں کے دیارے ہو جائے گی